بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کی حیبت سے رائی آج ہم بات کریں گے 6 ستمبر 1965 کے حوالے سے بمارکہ یہ ایک دن نہیں ہے یہ ایک دور ہے یہ ایک اہد ہے جس نے پاکستان کی سٹرینٹ پاکستانی قوم کی سٹرینٹ پاکستان کے اتحاد پاکستان کی جونٹی کو بتایا کہ اپنے سے جتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو چاہے وہ زمین پر ہو چاہے وہ فضاء میں ہو چاہے وہ سمندر میں ہو وہ ہمیں جواب دینا آتا ہے چائے پینے کا شوق تھا انہیں لاہور جم خانہ کی وہاں پہ پارٹی کرنے کا شوق تھا انڈین جنرلز کو ان کی وہ پارٹی کروائی کہ رہتی دنیا تک ہی یاد رکھا جائے گا تھوڑا سے فیکسن فگرز آپ کو بتاتے ہیں سات گناہ بڑی فوج تھی ہم سے اور اس فوج کے پاس ریسورسز بھی زیادہ تھے نمبر آف سولجرز بھی زیادہ تھے ہمارے پاس نمبر آف ریسورسز بھی کم تھے سولجرز بھی کم تھے اور ہم نے کیا کیا ہم نے سولہ سو چالیس مربع میل کا جو علاقہ ہے وہ انڈیا سے لے لیا انڈیا کو ان کے گھر میں گھس کر مارا انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان میں لاہور سینٹر ہونے کی اسی طریقے سے اگر ہم مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کریں تو میجر عزیز بٹی شہید نے جس طرح سے لاہور کے محاصفے جس بہادری سے انہوں نے جس جانفشانی سے یہ جنگ لڑی وہ اپنی مثال آپ ہے اور پھر سٹیٹ آف پاکستان اور پاکستانی قوم نے اسے ایک نالج بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ چوینڈا کے محاصفے جو ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی جس طرح سے ہم نے انڈین آرمی کے ٹینکوں کا چوینڈا کے محاصفے قبرستان بنایا وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اسی طریقے سے اگر ہم ائر فورس کے حوالے سے بات کریں تو ایم ایم عالم کا نام کچھ سیکنڈز کے اندر کس طرح سے پانچ سے سات جہاز انہوں نے ایک ہی کتار کے اندر اس کو ختم کر دیا اور اگر ہم بات کریں ہماری سمندری حدود کے حوالے سے تو ان کے گھر میں دوارکہ میں جا کر ہماری آپ دوست نے کھس کر مارا اور وہاں پہ اس وقت وہ کھل کر فائر کرتے رہے ان کے سارے جہاز نشطوں نابود کر دیئے یہ تھا نائنٹین سکسٹی فائف اور آج دوہزار تئیس میں ہم چھ ستمبر میں جب بات کر رہے ہیں تو آج بھی وہی جذبہ ہے آج بھی وہی قوم ہے آج قوم انٹرنل سیکیورٹی انٹرنل خطرات اور ایکسٹرنل سیکیورٹی ایکسٹرنل خطرات اس وقت ہمارے پاس ایک محاذ تھا آج ہمارے پاس سامنے کئی محاذ ہیں انٹرنل محاذ بھی ہیں ایکسٹرنل محاذ بھی ہیں اور انڈیا کو ہمیشہ مو کی کھانی پڑی ہے چاہے وہ ابی نندن ہو یا کوئی اور ہو اس پر بات کریں گے بڑے زبدست پینل نے آج ہمیں جوائن ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عبدالحمید لون صاحب سینئر حریت رہنما ہے اور سکائب پہ لاس پٹ ناٹ تی لیسٹ ڈاکٹر حامد خان مشرقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آل دو ویس ٹرام یوکے جناب آپ تینوں پینلسٹ کو ہم حوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمیں سوالوں کا آغاز کروں اس ایونٹ کو جاننے کے حوالے سے نائنٹین سکسٹی فائف میں کیا ہوا تھا ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے موسیقی 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 آپ کو شامل کروں گا مسود خان صاحب یہ فرمائی گا انیس سو پینسٹھ چھ ستمبر اس کا یہ پوری قوم کے لیے یہ ایک کیا پیغام تھا افواج کی طرف سے اور خاص طور پر پوری دنیا کو کیا پیغام تھا بالخصوص ہندوستان کو جس نے حملہ کیا بہت شکریہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کرے گا کیونکہ کنسنٹریشن جو کچھ ہو رہا تھا جمعہ کشمید میں وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا بٹ سید سپٹمبر کیسے ہوا چھم جوڑیاں کی بات چھم جوڑیاں تھا اس سے پہلے جو ہوا ران آف کچ تو اس میں یہ تھا کہ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ایز ایک قوم ایک ہو گئی تھی چاہے وہ فوج کا بندہ تھا یا سیویلین تھے یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی تقریر سٹارٹ ہوئی تھی تو اس سے لوگوں نے ایک انسپریشن لے لیا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ جب یہ ڈیکلیر ہوا کہ انڈیا نے اٹیک کیا تو لوگوں نے دیکھا اور ہم نے ویڈیوز پرانی دیکھی ہیں جس میں لوگوں نے اپنے سٹکیں جو ایکسس لے کے جو ہیں کلھاڑیاں لے کے بارڈر کے طرف نکل پڑے تھے اور پھر ڈونیشنز آ رہے تھے اور مطبع ایک قسم کی یونٹی تھی یہ نیشنل لیول میں دن دی کنسپٹ یا وہ سکوپ جس کے ہم بات کرتے ہیں جہاد کا جہاد فی سبیل اللہ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں موت تو ایک ہی دفعہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا وطن کے لئے لڑکے کا شہید ہوتے ہیں تو اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی تو ایک لازوال قسم کی وہ یونٹی تھی افواج پاکستان میں اور قوم کے ساتھ تو جس کی وجہ سے جب مارکہ جب سٹارٹ ہوا اور اجتماع سے اختتام ہوا جب سی اسپائر میں جا کے پاکستان اس میں یہ جو تھا سکسسفل رہا تھا میں اس میں آپ کو شامل کروں گا کشمیریوں کے حوالے سے جو کشمیری جب یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر نے ایک دن آزاد ہونا ہے وہ پاکستان سے پاکستان کی افواج کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور خاص طور پر جب وہ خاکی وردی کو دیکھتے ہیں تو کتنا ان کا خواصلہ بلند ہوتا ہے دیکھیں افواج پاکستان کشمیر کے حوالے سے جو کردار ہے افواج پاکستان کا بڑا قابل تحسین ہے اور آج تک تین جنگیں جو ہیں وہ کشمیر کے لیے لڑی ہیں پاک فوج نے اور بے شمار قربانیاں دی ہیں وہی نصب کشمیر آزاد بھی ہوا اس دوران اور آج بھی جب ہم اس ادارے کی طرف دیکھتے ہیں افواج پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اپنا سر فکر سے اٹھا کر بات کرتے ہیں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہی اس ادارے نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور وہ جنگ بھی کشمیر کے تنازے پہی تھی وہی جب دشمن نے لاہور پہ حملہ کیا جس طرح سے آپ نے بات کی اور اپنی پیشورانہ صلاحیتوں دشمن کو دنڈان شکن جواب دیا اس کے دانت کھٹے کیے اور جس طرح سے قوم کھڑی تھی افواج پاکستان کے ساتھ آج بھی وہ جذبہ موجود ہے کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں جنرل آسف منیر ہو یا سام کا جو جنرلز گزرے ہیں پوسٹرز لگائے جاتی ہیں اور آج بھی یومی دفاعی پاکستان پہ سری نگر کے اندر پوسٹرز لگائے گئے یکجہتی کا اظہار کیا گیا تو یہ جو رشتہ ہمارا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ اس کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے وہیں اگر آپ دیکھیں دشمن نے جب بھی سازش کی اداروں نے افواج پاکستان نے برپور جواب دیا محتور جواب دیا اور دنیا کو بھی محفوظ کرنے میں اگر آپ دیکھیں دشتگردی سے افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آپ یو این کے جو امنمشنز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں دشمن بھی تعریف کرتا ہے کارگلوار دیکھیں جہاں آج بھی بکشی کے سٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ ہمیں گردن سے پکڑا گیا ایک اور ریٹائیٹ جنرل ہے مہندر پوری وہ کہتا کہ ہم شکست سے دو چار تھے تو ہمیشہ دشمن کو شکست ہوئی ہے ان کی ساشے ناکام ہوئی ہے وہ دولت اس ادارے کی پشورانہ صلاحیتوں کے اس کی تجربے کے چونکہ جو بہادری جو جذبہ جو ایمان جذبہ ایمان سے سرشار اور یہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا مجاہدانہ کردار رہا ہمیشہ تو لہٰذا اس ادارے نے آج بھی اگر یہ سردی جو نظریاتی سرد ہیں اس کی محافظ ہیں تو ہم سکون سے بیٹھے ہیں جمہرافہی سردوں کی بھی محافظ ہیں اور شانتے بھی دیتے ہیں ٹھیک پوائنٹ آگے ہیں میں ڈاکٹر صاحب آپ کروں گا انٹرنیشنل جریدوں نے 1965 6 ستمبر اور آن ورڈز جو واقعات ہوئے پھر 7 ستمبر اور اس کے بعد پھر نیوی کے حوالے سے بھی دوارکہ بھی ہوا اس کو اس وقت کتنی کبرج دی اور خاص طور پر آسٹریلین اخباروں نے اس حوالے سے کتنا لکھا اور یہ جو جنگ ہے پاکستان نے جیت کر ہندوستان اور دنیا کو بالخصوص کتنا واضح پیغام دیا کہ پاکستان کوئی تر نوالا نہیں ہے جسے جو چاہے گا وہ نگل جائے گا یہ جو انڈیا کا جو پینسٹ پاکستان پر حملہ تھا یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ جو نہرو اور اس کے اس وقت سے پاکستان کی وجود میں آنے سے جو پاکستان کے وجود سے انکاری تھے اور جن کو پاکستان کا وجود کے قبول نہیں تھا یہ اسی بات کا اظہار تھا کہ شاید ان کو لگا کہ اس انداز میں وہ پاکستان پر قبضہ کر سکیں گے پاکستان کو شکست دے سکیں گے لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو جذبہ شہادت جو قوم کی یقچیتی اور جو جذبہ ایمانی افواج میں ہے کہ ملک کی خاطر آخری قطرہ خون تک لڑنے کا جذبہ تھا وہ کسی بھی دنیا کی فوج کو شکست دینے کے لیے بہت تھا اور اسی لیے دنیا کے تمام اخبارات نے تمام جریدوں نے واضح طور پر پاک افواج پاک ایر فورٹ اور پاکستان نیوی کی بہادری کی داستان نے لکھی انہوں نے کئی ایسے ایسی باتیں لکھی گئی جیسے لگتا تھا کہ کوئی نوڑ کی سٹوری لکھی جا رہی ہے کئی پاکستان کے جو فوجی جس انداز میں اس جنگ میں لڑے جس انداز منظرم انداز میں دشمن کو شکست دی گئی یعنی پورا کچھ جو افثانوی انداز میں جذبے کے ساتھ دشمن کو شکست دی جاتی ہے وہ ایسی شکست دی گئی لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک پیغام تھا پوری دنیا کو کہ پاکستان گوہ کے دنیا میں دشمن کی نظر میں تو کھٹکتا ہے لیکن پاکستان اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے بنایا ہے پاکستان اس نہر کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ نوے دن میں یہ ملی چھولی میں آگی رہے گا پاکستان الحمدللہ آج چھہتر سال بعد بھی قائم ہے اور اس بات کا سکتا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ دشمن کا جتنے بھی ارادے ہوں اس کو پاک افواج پاکستان کی عوام اور جذبہ ایمانی کے ساتھ مل کر دشمن کو ہر طرح سے چکست دیں گے لیکن ایک بات ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ آج جو وقت آ گیا ہے جس انداز میں پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں میڈیا کے حوالے سے پرسیپشن بیلڈنگ کے حوالے سے ہائیبریڈ وار کے حوالے سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اب پاکستان کو بھی اسی انداز میں اس کا محصر جواب دینا کی بہت ضرورت ہے اور پاکستان دے رہے ہیں سلسل مختلف ڈوزیرز کی شکل میں مختلف فورمز کی شکل میں تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی افواج اور عوام ایک ہی جگہ پر ہیں اور جب مادر بطن کی بات آتی ہے تو پاکستان کی افواج نے کبھی مایوس نہیں کیا چاہے وہ 65 کی جنگ ہو چاہے وہ کارگل ہو چاہے وہ ستائیس فروری کو بھی نندن کو چاہے پلانے کا بہانہ ہو سب کچھ پاکستان کی افواج ائر فورس یا نیوی نے کبھی بھی قوم کو مایوس نہیں کیا اور یقین کریں کہ قوم بھی ہمیشہ چاہے وہ دس کروڑ عوام تھے اندیس سو پینسٹ میں یا آج چوبیس کروڑ عوام ہیں قوم جو ہے وہ افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی جو ہے پاکستان کی سرحدوں کا دفاع ہو یا پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہو وہ سب کچھ افواج پاکستان سے جڑا ہوا ہے اور میں یہ سکتا ہوں ہمارے جو میں بار بار ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی بڑا دیان سر آپ کا پوائنٹ آگیا میں اس سیگمنٹ کے اکتام پہ آپ سے ایک سوالے سے پوچھنے چاہوں گا یہ انڈیا کو بار بار مو کی کھانی پڑتی ہے جتنی بھی ایونٹ جتنی تین جنگوں کے حوالے سے بات ہوئی انڈیا ٹیسٹ کرنے سے باز کیوں نہیں آتا ہے اس کو پتا نہیں ہے پاکستانی قوم کی سٹرنٹ کیا ہے پاکستان کی افواج کی سٹرنٹ کیا ہے دیکھیں ایک تو انڈیا نے آپ کو آج تک ایکسپٹ نہیں کیا از اینڈیپنڈنس سوورن سٹیٹ آپ کے اپنے پڑوس میں تو پھر اوپر سے جو ہمیں انفنش ایجنڈا ہے جمعوین کشمیر کا جب تک وہ سٹل نہیں ہو سکتا ہے ہم بھی سٹل نہیں ہوں تو پھر انڈیا کا اوورال اکھانٹ بھارت کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس دیانلی کنٹری جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہے جب تک اس کو کچھ نہیں کر سکتے تو لیکن انہوں نے ٹرائے کیا مطلب ہم انہوں نے وارز بھی لڑ لی جس ہم نے بات کی رائٹ فرام فارٹی ایٹھ سکسٹی فائب سیونٹی ون کارگل میں سیاچین میں اور ریسنٹ جو پلواما کے بعد جو اپیسوٹ ہوا تو ہر دفع ان کو شکست ہوئی ہے لیکن اب وہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ نہیں پھر اٹامک ڈیٹونیشنز بھی ہوئی تو اس کے بعد بھی ابھی کیونکہ ہماری کنونشنلی ہم تھوڑے سے ویک تھے کلبوشن یادت کی ذریعہ بھی انہوں نے کیا کچھ کرنے کی کوش ہاں اب وہی ہے اب کیا ہے اب وہ کیا ٹیکٹس اپلائے کر رہے ہیں کہ it is basically 5th generation warfare hybrid warfare plus terrorism previously افغانستان وہ use کر رہے تھے against پاکستان وہاں پہ 6-6 training camps تھے تو اب وہ پاکستان کو وہ قابو نہیں کر سکتے so therefore they have resulted to terrorism and 5th generation hybrid warfare جس کے طرقے سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور پاکستان کی جو capability ہے ابھی ہم نے conventionally بھی ہم بہت اچھے بہتر ہیں پھر ہم دیکھیں we are a nuclear power اور پھر ہماری جو missile technology ہے ہماری جو shine missile ہیں اگر یہاں ہم فائر کر ہم کلکتہ کو hit کر سکتے ہیں so therefore we demonstrated جو 27 فروری کو 2019 کو کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں بہتکو ٹھیک ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور دوبارہ اگر چائے پینے کی انہوں نے غلطی پھر پتہ نہیں کیا کچھ انہیں گوانا پڑے گا جناب اگلے موضوع کی جانب ایک طرف ہم بات کریں پاکستانی افواج کی professionalism کا ان کی bravery کا ان کی vigor کا جو انہوں نے اس کا اظہار بخت پہ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ آج کل بھی جس طرح سے security کے point of view جو terrorism کے خلاف جنگ ہے اس میں وہ برسرے پیکار ہیں لیکن دوسری طرف انڈیا نارمی بھی ہے کھانے کو کچھ نہیں ملتا کہیں پہ ان کا جو فوجی ہو کہتے ہیں کہ ہمیں صاحب کے کتے نے لانے پڑتے ہیں ان کے گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں وہ جناب ان کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے کہ کرنل صاحب کا ایک کرنل صاحب ہیں جناب ان کا تعلق انڈین آر بھی سے ہے چار کپس کی intelligence and surveillance unit کو یہ ہیڈ کرتے تھے اور ایک کرنل نے چھے بلین کا ٹیکہ لگایا ہے جناب انڈین قوم کو intelligence کی gathering کے نام کے اوپر مخبوضہ کشمیر میں جو کام کر رہے تھے اس کے نام کے اوپر اور پتہ نہیں کتنے ہی ایسے جو ہیں وہ officers ہوں گے جو اس وقت انڈین آر بھی میں اس طرح کی گھوٹالے کر رہے ہیں ہوں گے اور پوری فوج کے اندر جو system ہے یہ بتاتا ہے کہ system کتنا ویک ہو چکا ہے اس لئے میں آپ کو سر involve کروں گا یہ فرمایا گیا کہ اگر comparison ہم کریں انڈین آر بھی کا جو deteriorating situation انڈین آر بھی کے اندر ہو رہی ہے آئے دن جو سٹوریز میں پتہ کہیں خواتین کے ساتھ ریپ ہو رہا ہوتا ہے کہیں معاملہ ہو رہتا ہے how do you see compare ان کو بلکہ ان کا دیکھیں گے professionally بہت deterioration ہے اور ای پریڈ آف تائم جی آج کی بات نہیں ہے اگر ہم previously پیشے بھی دیکھ لیں وہ فورس کی بات ہو رہی تھی جب وہاں پہ Augusta land جو چوپرز لینے تھے اس میں بھی تھے ان کے senior officers اس میں شامل تھے سب میرینز کے اس میں شامل تھے اور کہا جاتا ہے 2010 سے لے کے ابھی تک جو نا over 1100 cases ہوئے ہیں یہ corruption کے 1100 cases ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں اور مطلب سمپل سا دیکھ لیں کہ جو کارگل میں جب ان کو مار پڑ رہی تھی جو کفن باکسز بن رہے تھے اس میں ان کا ایک major general was involved جس میں they earned million rupies اس میں وہ اس میں تھا ان کے ایک حوصی تابوتوں کے در بھی corruption جی ہے اس میں بڑی corruption ہے جنرل involved تھا very good ان کے ایک ادرش ہوسنگ سکیم ہے اور اس میں basically یہ بنی تھی for the war heroes اور جو لوگ مارے گئے ان کے لئے تھی اور اس نے بننا تھا six stories اور یہ بن گئے 31 stories اور جب اس کی distribution ہوئی تو it was given to the politicians bureaucrats and general officers اس میں دو آرمی چیفز ہیں ان کے جو جنرل ویج ہیں اور ایک اور ہیں وہ involved in land scheme میں اس میں اس شامل پر ڈاوز کبھی بڑا نام آتا رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ اس میں مطلب everybody جس میں جتنے senior officers تھے انہوں نے اس پہ سے benefits اٹھائیں پھر recruitment میں across india میں recruitment جو برتی یہ کرتے تھے اس میں بھی پیسے یہ لیتے تھے اور recently آپ نے خبروں میں سنا ہے کہ وہ شراب کی بوتل پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ seniors کو officers کو زیادے بوتلیں ملتی ہیں پھر وہ market میں جا کے سیل کرتے ہیں اور اب جو recently کہ آپ نے بات کی 6 billion روپیز اس نے کمائے ہیں ایک کرنے لگے 6 billion کمارے ہیں تو برگیڈیر اور جنرل کتنے کمارے ہیں لیکن اس میں ایک لیٹس نیوز بھی ہے 4 سپٹمبر کے ابھی میں انڈین میڈیا پڑھ رہا تھا برگیڈیر نمین سنگھ ہے اس نے سووینگ برگیڈیر اس نے پریویسلی سٹیشن جنرل کورٹ ماشیل ہو رہا ہے پوائنٹ آگیا علون صاحب آپ کو اس میں انوالف کروں گا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ انڈین آرمی کر رہی ہے ون ملین سے زیادہ کی تعداد ہے وہاں پہ وہاں ان کی کرپشن وہاں پہ وہ نہتے لوگوں کے خلاف لڑڑ کے اب آرمی نے اپنے آپ کو انڈین آرمی نے کتنا گرا دیا ہے پروفیشنل سٹینڈرڈ سے اپنے آپ کو دیکھیں بھارتی جو قابض آفاج ہے ان کی جو کرپشن ہے وہ کسی سے اب ڈکی چھپی نہیں ہے اس سے پہلے بھی بڑے سیکنڈل سامنے آئے ہیں اور اب یہ کرپشن ان کی ایڈنٹیٹی بن گئی ہے کشمیر کے اندر جو یہ نام نہاد آپریشن کر رہے ہیں یہ تو ان کے لیے سونے کی چڑیا بن گئی ہے جہاں آپ دیکھیں جالی مقابلے ہوتے ہیں فیک انکونٹرز ہوتے ہیں اور کیپٹن نے جو پیسے جی بلکل نہتے لوگوں کو مار کے پیسے کمائی جاتے ہیں میڈلز لیے جاتے ہیں اور آکس پہ یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں میجر گگوئی کا آپ ذکر کر رہے ہیں میجر گگوئی کا بلکل اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی راشن سیکنڈل بڑا سیکنڈل تھا یہ جس طرح سے مسعود صاحب نے بات کی بے شمار سیکنڈل براک سیکنڈل اس وقت جارش فرنیڈز اس میں ملوستا کلکتہ سیکنڈل کی بھی ایک اپنی کہانی ہے تو اسی طرح سے اب جہاں پر بھی اس طرح کی شورش ہوتی ہے بھارتی فوجیوں کو تو ظاہر ہے کمانے کا وہ ایک طریقہ ملتا ہے اور کل جس طرح سے کرنل ایکسپوز ہو گیا ہے اسی طرح سے بے شمار ایسے واقعات ایسے بھارتی فوج کے کارنا میں وہیں اس فوج کے مورال ڈاؤن ہے میں آپ کو بتاتا چلو یہ کسی جنگ کے کارنا یس مورال ڈاؤن اس ویسے وہ کہتے ہیں کہ چلو جو ہاتھ پر کھو فیشہ ورانہ صلائد سے محروم ہے یہ ہندوستان چاہے انڈیا میں پنجاب میں سکھ ہو مسلمان ہو گجرات کے یا پھر بلکل بے گناہ لوگ کو مارنا یہ کوئی جنگ نہیں کر سکتی ہے بس پیسے کمانے کا ذریعہ ہے ان کے لیے اور بڑی بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں جس طرح سے بات کی انہوں نے فورس کا ایک بڑا سکرل تھا اور اس میں بلکل وہ ملوث تھے جارش فرنینڈس آپ نے جو پوائنٹ گیا ہے موریل کے حوالے سے موریل تو ایک فوج میں بہت ضروری ہوتا ہے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو involve کروں گا یہ فرمایی گا اتنا برا حال تو کسی کوئی ایفریکن کنٹری کی فوج گا بھی نہیں ہوگا جو ملیشیز ہوتے ان کا بھی نہیں ہوگا جو انڈیا آرمی کا سٹینڈرڈ ہو چکا ہے یہ پھر موریل اور پھر کسی دوسرے ملک اور پروفیشنل آرمی کے ساتھ لڑنے کابل ہیں بلکل ایسے یہ حقیقت ہے کہ یہ اصل میں اب آرمی نہیں نہیں یہ ایک روگ منیجپینشیا بن گئی ہے اس کی وجہ یہ کہ جس انداز میں کشمیر میں یہ قابض ہیں جس انداز میں یہ باقی جگہوں پہ ہیں اس کے اندر ان کے اندر پروفیشنلزم تو بلکل ختم ہو چکا ہوا ہے اصل میں ہم جب کرپشن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہم یاد لکھنا چاہیے کہ خود مودی کا نام شامل ہے اگسٹا آف دوز اور فرانس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور لڑا کیاروٹی سریداری میں بپن رابط اور انہوں نے مل کے جو کچھ کیا وہ ہزاروں ارب روپے کا گفلہ تھا سو جب اوپر سے لے کر نیچے تک آرمی کے اندر ائر فورس کے اندر جو انڈیئر آرمی اور ائر فورس ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈلز ہیں اور بہت بہت جگہ کے اوپر وہ سامنے آئے ہیں اور میں تو یہی تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ابھی تو ان کا میڈیا اس انداز میں اس بات کو سامنے نہیں لاتا ان کے اوپر جو اس پابندیاں ہیں اور جس انداز کی رسٹرکشنز ہیں گوڑی میڈیا کے اوپر ورنہ اس وقت جو صورتحال ہے خود انڈیئن آرمی کے اندر ایک سخت تقسیم ہے خود انڈیئن آرمی کے جو آفیسرز ہیں وہ جس انداز کا رویہ رکھتے ہیں اپنے جونئرز کے ساتھ اس کی وجہ سے ان کے اندر جو بدلی ہے جنگ میں لڑنا تو بہت دور کی بات ہے وہ اپنے افسران کی شکل تک دیکھنا گوارہ نہیں کرتے ہیں اور ہائی ایس سوئیس آئیڈ ریڈ ہے بہار کی بول کے اندر اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز جو ہے ایل کار اپنے افسروں کو مار رہے ہوتے ہیں ہاں پھر اس کے بعد یہی کہ کیوں مارتے ہیں کیونکہ وہ جو افسران ہیں وہ اتنے میں کیا کہوں اتنے گھٹیا آوامل میں گھٹیا کردار میں شامل ہوتے ہیں ان کی وہ جونئرز کی فیملیز کے حوالے سے جونئرز کی فیمیل کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ترقیوں کیلئے وہ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں اس حوالے سے جو اخلاقی اقدار ہیں وہ اس خوج کی رہی نہیں وہ ایک اس طرح سے روگ آرمی بن چکی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس چیز کے اوپر اب بات کرنی چاہیے کہ اگر وہ اپنا بنیادی جو قوانین ہیں جو انٹرنیشنل لاؤز ہیں فور اینی آرمی سرویسی اس کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑے ترچانی کی بات ہے اور اس کے اندر بات میں پھر یہی ہوگا کہ وہ ہیلیکاپٹر لے کے دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں پہ سٹیشن ہو جائیں گے جیسے کہ افغانستان میں ہوا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ڈاکٹر حامد خان مشرقی صاحب کا عبدالعمید لوند صاحب کا اور برگیڈی ریٹائیڈ مسعود خان صاحب کا آپ نے آج کے موضوعات کے حوالے سے بڑے ازگیسے جناب اپنے تجزیعے سے یہ موضوعات سمیٹے ہیں جناب پروگرام کشپین میکزین سے اتنے آخر ایمان کو دیجئے اجازت اللہ نکیبان قصے جو کبھی بیانہ ہوئے ثقافتیں جو کبھی عام نہ ہوئیں کوہ دشت میں چھپی دلچسپ داستانیں یہ ہے جن کی پرورش رازنا فیزاؤن میں ہوں عرفان ملک اور اور میں لے کر جاؤں گا آپ کو ایک ایسے سفر پہ جہاں ملیں گی انکہی داستانیں تاریخ کے رنگ دلفریب رہن سہن سفر کریں گے ہم پرف زاروں سے نیل بھوں پانیوں تک اور دکھائیں گے ایسے مقامات جو ہیں وطن کی پہچان پہچان پاکستان دل پاکستان دل پاکستان دل پاکستان یہ میرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان سمسر حدوں پہ تیری دیمار ہم بنیں گے خوش پیل جو کوئی آئے لپاکستان دل پاکستان سایاے خدا زلجلال ترجمانے ماجیشانے حال رہ مرے ترقی یا کامل پاکستان 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 میں ستن آباد ہوں میں ستن آباد ہوں بچت اپنائیں مئیشت بچائیں دوانائی کی بچت کا اہد کریں ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں ارید کی شادی ہوگی اب سکندر کو کہہ دیں کہ وہ اس سے ملنا جنبانی تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کا نام اسی جرائم کے شادی تھا آپ ایک بار ان کی بات تو سن لیں وہ اتنی بڑی آفر دوبارہ نہیں ملے گی زمین ماں ہوتی ہے ماں کی آفریں نہیں لگواتے میں بھی یہ زمین دکوا آنکھیں چھوڑ دیتا ہے اس افسر کو دیکھا ہے آنکھوں سے ہاتھیں دو سال کے بعد آج وزا چلیں کہ اس کا نام نایش ہے سفاریس اور عشوت کے بینہ یہاں پہ کوئی کام جو کاغت کے ٹکڑے کسی کو عزت کی روزی رہی دے سکتے میں ہی چاہیے مجھے میری آفرس میں آج ہو بیٹا آج اس سیٹ پر میں بیٹھیوں کل کو اس سیٹ پر اریج نہیں بیٹھنا ہے تم آج سے یہ اریج کی سرسیت کو قبول کر لی ورنر یہ رشتہ چل نہیں سکے گا سوری آنٹی مجھے آپ کی آفر قبول نہیں اگر کسی نے تیری طرف پہلی آنکھ سے دیکھا تو میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ اس کو اس دنیا سے اٹھا دوں مزی مزی کی باتیں اور بہت سارے کھیل معلومات کا انداز کفری کے رنگ یہ سب ایک ساتھ کریٹیو کٹس میں پیٹیو کسانگ موسیقی 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 ملک بھر میں بچلی چوروں اور بل ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری بلا تفریق بچلی چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری تقسیم کار کمپنیوں کے مختلف شہروں میں چھاپے کریک ڈاؤن کے دوران سینکڑوں بچلی چور پکڑے گئے ملاوث افراد کے خلاف مقدمات کا انتراج بڑے پیمانے پر جرمانے بھی آئید بچلی چوری کرنے والے ملزمان سارفین کے میٹر بھی کٹ لے گئے چینی کی قیمت میں اس تحقام کے لیے حکومتی اقدامات کے مصبت نتائج ہول سیل اور ریٹیل قیمت میں نمائیں کمی زخیرہ اندوزوں اور سمگلرز کے خلاف ٹریک ڈاؤن شہریوں کا حکومتی اقدامات کا خیر مقدم نکرا وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کی زیرہ سدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی اپکس کمیٹی کا اشلاس آرمی چیف وزرائے علا کابینہ کیرکان اور علا حکام کی شرکت ملک میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے فروغ اور اقتصادی بحالی کے لیگتامات کا جائزہ غر ملکی سرمایہ کاری راقب کرنے کے لیے مطالعہ وزارتوں کی جانب سے منصوبے اور روڈ میپ پیش اپکس کمیٹی کی منصوبوں کو جلد عملی جامع پہنانے کے لیگتامات کی منظوری غر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں ہائل رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے خصوصی سہولت کانسل کے تحت اقتماع جاری ہیں معاشی ترقی کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں اقتصادی اصلاحات وقت کی ضرورت ہیں بین الاقوامی ذمہ داریوں سے آقاہیں میکرو اکنومکس منیجمنٹ پر توجہ مرکوس ہیں نیکرام وزیر اطلاف مرتضی سولنگی اور وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی وفاق کی وزرک ہمرا نیوز کانٹوز